لانو جی تھوڑا سا پانی دے نا جو گھر سے ڈبے میں پانی لائے ہو اس میں سے تھوڑا پانی ایک گلاس میں دے دو مجھے پرانٹا کھاتے کھاتے پیاس لگنے لگی اجیا مہدی جی ایک بات بتاؤ اپنا سارے لوگ گاؤں سے سہر میں مزدوری کنے کے لیے آتے ہیں اور دوپیر میں جیسے ہی اپنا سب مزدوروں کا بھوجن کا بقت ہوتا ہے ہم سب لوگ تو ایک سارے مل کے کھاتی ہیں لیکن تم اپنے گھر سے جو بھی کھانہ لاتے ہو اسے اکیلے میں بیٹھ کے کھاتے ہو یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی اب دیکھو ہم سب لوگ مل بات کے کھا رہے ہیں تم اکیلے ہی اکیلے پرانڈے کھائے جا رہے ہو دیکھو لالو جی گھر سے سب لوگ اپنا اپنا کھانا لاتے ہیں اور سب کو اپنا اپنا کھانا کھانا چاہیے یہاں پر اپنا لوگ مزدوری کرنے کے لیے آئیں کھانے میں کوئی یارانہ نہیں ہے تو پھر مجھ سے پانی کیوں مانگ رہے ہو میں پانی بھی نہیں دوں گا پانی میں بھی کوئی یارانہ نہیں ہے لالو جی تم بھی عجیب بات کر دی ہو یہ پانی تو جگہ جگہ مل جاتا ہے ہر کئی ہینڈ پمپ لگی ہوئے تم نہیں دوگے پانی تو یوگی جی پانی دے دیں گے مودی جی لالو جی آپ کو کوئی پانی دینے کو منع دھوڑی کر رہے ہیں بہت دیر سے آپ کے پرادے کی طرف ان کی نیچر ہے آدھا پرادہ دے دو وہ آپ کو پالی دیں گے دیکھو اگلیس مجھے بہت تیج بھوگ لگی ہے میں اپنے پرادے میں سے کسی کو بھی ایک تکڑا نہیں دوں گا لیکن مودی جی ایک بات بتاؤ کل میں گھر سے بھنٹی کی سبچی لائیا تھا تم نے تو بھنٹی کی سبچی مجھ سے لے لی تھی اور میں نے تمہیں دے بھی دی تھی آدھا بھنٹی کی سبچی کھانے کے لیے آپ کے اس پرادے کو کھانے کا من کر رہا ایک پرادہ دے دو یوگی جی تھوڑا بہت بھی نہیں ایک پرادہ مانگ رہے ہو آدھا پرادہ مانگتے ہیں آپ الگ بات دیں راہول جرہ ہینڈ پم سے پانی بھر کے لیے آنا یہ تو کوئی پانی دے نہیں رہے تمہیں ہینڈ پم سے پانی لاکے دے دو مجھے مودی جی پانی تو لاکے دے دوں گا میں آپ کو لیکن آپ کو آدھا پرادہ دے نہ پڑے گا سمجھ لو پتہ نہیں کیا جکر ہے کوئی بینا لالج میں کچھ کر رہی نہیں چاہتا ہے سیوراز سنگھ جی میں تم سب مزدور ہوگا ٹھے گے دار ہو کم سے کم میری بات تو مانو مودی جی آپ ٹھے گے دار ہو اس بات کو مانتے ہیں ہم لیکن وہ کام کرتے بقت ٹھے گے دار ہو آپ لیکن تم کھانے کے بقت ٹھے گے دار نہیں رہتی ہو گیا ارے سب لوگ تھوڑا تھوڑا پرادہ مانگ رہے ہیں ان کو پرادہ دے دو کھانے کے لیے یوگی جی لالو جی راہول پرادہ مانگ رہا ہے انہیں دے تو پتہ نہیں سب کی نظر میری پرادے کی طرف ہے لو کھالو سب لوگ مل مانٹ کے پرادے کو منموہن سنگھ جی تو بچارے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں چپ بیٹے پڑی مودی جی یہ ہوئی نہ بات اب آپ ایسا کرو لوگ پانی بھیلو میں آپ کو پانی دے دیتا ہوں اور بھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو ممبی جی آج کافی جاتا پانی مل گیا وہ تو یہ گاؤں اپنے پاس کی موٹر سیکل ہے جس پہ رکھ کر اپنا لوگ پانی لیا ہے نہیں تو اپنے گاؤں میں ایسا سوکا پڑھا ہے سارے کونے تالاب سوک چکے ہیں کہیں پر بھی ایک بوند پانی نہیں ہے اپنا لوگ کیجریبال جی کے گاؤں سے پانی بھر کے لائے ہیں ہاں میٹر راہول کافی جیادہ پانی ہو گیا ایک کین تیری آگے رکھوئی بھی ہے اور تین مٹکے موٹر سیکل کے پیچھی ہیں ایک مٹکہ میرے ہاتھ میں ہے کم سے کم اسی لیٹر پانی ہو گیا کم سے کم اپنا لوگوں کا ایک ہفتے تک کا گجارہ ہو جائے گا اس کے بعد اپنا لوگ پھر سے کیجریبال جی کے گاؤں سے پانی بھر کے لائیں گے ارے موٹی جی موٹر سیکل کو رکھ با رہے ہیں ان کے ہاتھ میں تو بالٹی ہے راہول موٹر سیکل کو یہی روک لو یہی روک لو موٹر سیکل کو بہن سونیا جی راہول سے کہہ کے موٹر سیکل کو رکھ با لو چلو بولو موٹی جی کیا بات ہے موٹر سیکل روک لی میں نے ارے راہول کس گاؤں سے اتنا زیادہ پانی لے کے چلے آئے میں بھی پانی کی تلاس میں نکلا تھا موٹی جی برابر بالے کیجریبال جی کے گاؤں سے دیکھو یہ مٹکے بھر کر پانی لائیں ہم آپ بھی بہاں سے لے آؤ پانی جا کے راہول کیجریبال جی کا تو گاؤں چھے گلومیٹر دور ہے اور میں پیدل کہاں جاؤں گا کہاں یہ بالٹی میں پانی بھر کر لاؤں گا تمہارے پاس تو موٹر سیکل ہے تم اور بین سونیا جی دونوں لوگ مل کے موٹر سیکل سے پانی بھر کر لے آئے ایک بھرا ہوا مٹکا پانی میری اس بالٹی میں لوٹ دو کلگوں میں پانی دو بالٹی لے آؤں گا آپ کو ایک بالٹی پانی لوٹا دوں گا موٹی جی بڑا مشکل سے میں دوسرے گاؤں سے اس پانی کو بھر کر لائیں ہوں راہول کے ساتھ موٹر سیکل پر ایسا کرو موٹی جی آپ پیدلی پانی لینے کے لئے کنہ چلے جاؤ چلو ممی جی ایک کام کرو ایک مٹکا پانی موٹی جی کو دے دو کوئی بات نہیں پانی دینا پننے کا کام ہوتا ہے لوگ بین سونیا جی بڑا بالا مٹکا پانی سے بھرا ہوا میری اس بالٹی میں لوٹ دوں ارے یوگی جی بھی آ گئی یوگی جی کیسے چلے آ رہے ہوں کہاں سے آ رہے ہوں کہاں سے کیا آ رہا ہوں میں بھی پانی کی تلات میں نکلا ہوں ایک بوتل اگر پانی مل جاتا تو کام بن جاتا موٹی جی اپنی اس بالٹی میں سے ایک بوتل یہ میرے ہاتھ میں ہے جو ایک لیٹر کی ایک لیٹر پانی دے دو یوں کی جی بڑا مسکل سے میں نے بین سونیا جی اور راول سے ایک بالٹی پانی لیا ہے اور آپ ایک بوتل پانی مانگ رہے ہو چلو لیلو ایک بوتل پانی کیا گر آ جائے بیسے گاؤں کا سوکہ قتم ہونے بالا آئے ندی تلاب کوئے دوبارہ پھول ہو جائیں گے پانی سے کیونکہ کل موسم بیباد بالوں نے بڑی بارث بتائی ہے اور بھائی لوگو ویڈیو کو لیک کرو چینل کو سبسکرائب کرو موٹی جی یہ بتاؤں ٹوکری میں بیٹھے بیٹھے اسی طریقے سے آرام کرتے رہو گے کب تک آرام کرو گے دو دن سے اپنا لوگ سہر میں آئے ہوئے ہیں ایک روپے کی بھی تیہاری مصدور ہی نہیں ہوئی ہے بتاؤں کیا کرا جائے آپ نے تو کہا تھا سہر میں بہت زیادہ مصدوری ملے گی اس سے زیادہ کام تو میں گاؤں میں کر لیتا تھا اب یہاں پر سہر میں آئے ہوئے اپنا لوگوں کو دو دن ہو گئے ایک روپے کی مصدوری نہیں ہوئی ہے یوگی جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آئی سے ٹوکری میں ہم کب تک بیٹھے رہیں گے اور آپ کب تک لیٹھے رہو گے بتاؤں تو دیکھو اگلیز میرے اوپر تو ناراج ہو مت جو کچھ کہنا ہے اس راہل سے کہو اسی نے بولا تھا کہ سہر میں بہت زیادہ کام ملے گا مجھا آ جائے گا اتنا کام ہوگا دن بر کی دیہاڑی کم سے کم چار سو روپے روج ملے گی اب چار سو روپے تو بہت دور رہے چار روپے کی مصدوری نہیں ہونے میں آ رہی ہے راہل تم جو گھر سے پرانٹے بنبا کے لائے تھے وہ پرانٹے ہیں بھونگ لگی یہ بہت تیج کم سے کم بہی پرانٹے کھا لوں مہدی جی میں گھر سے دس پرانٹے بنبا کے لائے تھا مشکل سے ایک پرانٹا میں نے کھایا ہوگا باقی نو کے نو پرانٹے آپ ہی کھا گئے اب ایک بھی پرانٹا نہیں ہے میرے پاس اب راہل ایک بات بتاؤ پرانٹا بھی ہے نہیں تمہارے پاس چلو مان لیتی اگلیز یوگی جی بھی جو گھر سے کھانا لائے تھے وہ بھی ختم ہو چکا ہے اب تو جب تک کام نہیں ملے گا تب تک کھانا بھی نہیں ملے گا مہدی جی آپ چنتہ کیوں کرتی ہو جب میں ہوں آپ کے پاس تو آپ چنتہ کیوں کرتی ہو راہل تم ہو تب ہی تو چنتہ کرتا ہوں تم نے ہمیں گاؤں سے سہر میں لاغے یہاں پاس دیا اب گھر جانے کے لیے بھانا تک نہیں ہے پاس میں کم سے کم اتنی دھیانی تو کر باؤں کہ کھانا گھرچہ چل جائے اور گھر جانے کے لیے بھانا ہو جائے مہدی جی ابھی میں نے آپ سے کیا کہا آپ نے میری بات پر گوھر نہیں دیا چنتہ مت کرو ایک بہت بڑے بیپاری امیس ساجی ابھی مجھ سے بل کے گئے اور انہیں کام کے لیے چار لوگوں کی ضرور رہت ہے اپنا چاروں لوگ سام کو کام پر چلیں گے ان کی فیکٹری ہے بہت بڑی تو راہل کسیس کی فیکٹری ہے بتاؤ تو کیا کام کرنا پڑے گا یوگی جی ایک بات بتاؤ آپ کو عام کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گننے سے اگلیت مجھے پیڑ گننے سے مطلب ہے بتاؤ پوری بات ارے یوگی جی میرا کہنے کا مطلب ہے آپ کو تو کام سے مطلب ہے کام پر دھیان دو کام کونسا ہوگا یہ کیوں سوچ رہے ہو بھائی سے بتا دیتا ہوں ان کی گھڑ کی فیکٹری ہے گھڑ کی فیکٹری میں کام کریں گے چلو یہ بھی اچھا ہے گھڑ کی فیکٹری ہے گھڑ بھی کھاتے رہیں گے اور کام بھی کرتے رہیں گے اور بھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو موڈی جی تاجے تاجے جامون لائیا ہوں اپنے پیڑ پی سے توڑ کے بلکل کالے کالے رسیلے جامون ہے لے لو ایک آت کلو جامون ایک آت کلو تو راہول تم نے ایسے بول دیا جیسے دو روپے کلو بیج رہے ہو بتاؤ کیا ریٹ بیج رہے ہو ان جامون کو اگر سستے دام میں بھیجتے ہوگے تو ایک کلو جامون خرید لوں گا موڈی جی دام تو بہت ہی سستا ہے 300 روپے کلو بیج رہا ہوں جامون لے لو راہول میں تو 30 روپے کلو سمجھ رہا تھا تم تو 300 روپے کلو بتا رہے ہو 300 روپے کلو میں میں جامون نہیں کھا پاؤں گا جو سہر جاتے بکت راستے میں جامون کا پیل پڑتا ہے روٹ پر اسی پیل پر چڑھ کے جامون تول کے لے آؤں گا اگر بجی کھانا ہوں گے لیکن 300 روپے کلو جامون میں نہیں کروں دوں گا تم سے لیکن اگلیس جامون کے دام کچھ زیادہ ہی مہنگے بتا رہے ہو یہ وہ ہی تو جامون ہے جو تمہارے گھر پر پیانے اسی پیڑ کے جامون ہوں گے نا حلالو جی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہو اسی پیڑ کے جامون ہے جو میرے گھر پر پیانے اور ایک بار آپ میرے گھر پر آئے تھے تو میں نے آپ کو جامون کھلائی تھے آپ کو معلومی ہوگا کتنے پیارے جامون ہے ارے اگلے صور پیارے جامون ہے اچھے جامون ہے مانتے ہیں ہم لیکن دام تمہارے جامون کے تو اس سے بھی زیادہ کڑک ہے بہت ہی مہنگے جامون لگا رہے ہو تم کچھ سستے جامون دو تو میں گھرید لیتا ہوں یہ ایک کلو یوگی جی اگر آپ جامون گھریدنے کو کہہ رہے ہو تو دس پانچ روپے کم دے دینا دو سو اسی نبے کر ریٹ لگا لینا بتاؤ دے دوں یہ ایک کلو جامون آپ کو ارے نہیں اگلے میں تو یہ سوچ رہا تھا تم جامون کم سے کم دو سو روپے کلو لگا دو کہ مجھے سو روپے سستے لیکن تم تو دس بیس روپے کم کر رہے ہو دس بیس روپے کم میں میں جامون نہیں گھرید پاؤں گا ایسے کرو یہاں پہ جامون نہیں بھیگ پائیں گے تمہارے کہیں اور لے جاؤ بیجنے کے لیے ارے راہل بھئیہ آپ ہی مجھ سے جامون گھرید لو کوئی جامون نہیں گھرید رہا ہے اگلیس تمہیں تو پتائیے میرے گھر جامون کا بہت بھاری پیڑ ہے تم جتنے ٹوکری میں جامون بیجنے کے لیے لائے ہو اس سے زیادہ جامون تو روز میرے صبح صبح پیر سے ٹوٹ کر چمین پر گھری ہوئے ملتے ہیں سمجھے میں نہیں گھا باؤں گا آپ کے جامون جامون میرے گھر پہ گھو دائے اگلیس سستے دام میں لگا دو تو یادہ گلو جامون میں تم سے لے لوں گا تو موڈی جی بتاؤں گا کتنے سستے دام میں لگا دو اب آپ ہی کسا آ رہا ہے آپ ہی لوگے جامون کیجری بال جی یہ آپ لے لوں اگلیس تمہارے جامون دیکھ کے تو موڈ میں پان ہی آ رہا ہے لیکن جب جیپ کی طرف دیکھ رہا ہوں تو من دکھی ہو جا رہا ہے کیونکہ اتنے پیسے ہی نہیں جو تمہارے جامون گھریز سکوں ایسے کرو ان جامون کو آپ پیسوں میں بیچوں گا ہی نہیں سب لوگ آ کے مل کے کھا لو آو کھا لو اور بھائے لوگ کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو